اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بڑی عید کے لیے خاص توفہ لائی ہوں یہ ریسپی سمجھ لیجئے کہ عید کے لیے سپیشل توفہ ہے میری طرف سے کیونکہ آج آپ کو بہاری سٹائل پسندے بنانے کی ایسی ریسپی بتاؤں گی جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی بہت ہی یونیک بہت ہی مزہ دار ریسپی ہے یقین مانیے مزے لے لے کر آپ کھائیں گے اس سے تو اسے بنانے کے لیے خاص قسم کی میرینیشن کی جاتی ہے ان کا دوسری گوشت کی ریسپی اس سے بلکل ہٹ کے ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ تو چلیے انہیں بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اور گوشت میں نے یہ دیکھی اس طرح سے لیا ہے اس طرح سے پتلے پتلے آپ نے اس کے پارچے بنوا لینے پسندے آپ بوچر سے کہیں گے جا کر کہ ہمیں پسندوں کا گوشت دے دیں پسندے بنا کر دیں تو وہ آپ کو خود ہی اس طرح سے کاٹ کے دیں گے اس طرح سے پتلے پتلے بڑے بڑے سے پی ساپنے لینے کیونکہ انہیں دم والی آنچ پر بنایا جاتا ہے اور یہ پسندے اتنے زبردست بنیں گے کہ انگلی کے ایک اشارے سے ٹوٹ جائیں گے اتنے زبردست گل کے یہ تیار ہوں گے اس کی خاص قسم کی میرینیشن ہوتی ہے تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا چیزیں اس میں شامل کرنی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اس میں حضب ضرورت آپ نے نمک شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کی پیسٹ شامل کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک کپ آپ نے دہی لینا ہے دہی شامل کر دیا اب گوشت کو گلانے کے لیے میر ٹینڈرائزر پاورڈر میں نے یہاں پر لیا ہے گرین پاپایا پاورڈر تو یہ ایزیلی مارکٹ سے اویلیبل ہوتے مل جاتے ہیں اس طرح کے پیکٹ اگر نہیں ملے تو پھر آپ کچھا پاپیتہ اس میں پیسٹ کا ڈال سکتے ہیں اور نہیں تو پھر آپ یا پھر آپ اس میں کچھری پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے میر ٹینڈرائز پاورڈر شامل کیا ہے اب اس میں تلی ہوئی پیاز ہم نے شامل کرنی ہے دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے لی تھی انہیں فرائے کر لیا کرسپی فرائے کیا ہے ہاتھوں سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اس کو چھوڑا کر لیں گے اس طرح سے ہم نے تلی ہوئی پیاز اس میں شامل کرنی ہے اب اس کے بعد پاورڈر مسالے اس میں شامل کرنے ہیں سب سے پہلے ہلدی پاورڈر میں نے اس میں شامل کیا ہے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ ایک ٹیبل سپون ریگولر لال میرچ ایک ٹیبل سپون میں نے لیے ساتھی میں یہاں پر بھونا کٹا زیرہ اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ہری میرچ کو میں نے پیس کر اس میں شامل کیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے اس کی تو اس کی میرینیشن میں بھی دو تین چیزیں اور بھی شامل کرنی ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی ابھی ہم نے اسے ان ساری چیزوں کے ساتھ ملا کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ گوشت پر اچھی طرح سے یہ سارے مسالے کوٹ ہو جائیں تو یہاں دیکھیں میں نے خوب اچھی طرح سے مکسنگ کر دی ہے اب میں اس کیچن کے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دوں گی تقریباً میں انہیں ڈیرڈ گھنٹے کے لیے ایسے ہی رہنے دوں گی اگر آپ فرج میں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ انہیں تین گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جتنی اچھا زیادہ مرینیشن کا ٹائم دیں گے اتنے ہی پسندے جلدی ہمارے تیار ہو جائیں گے گل آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہاں پر دیکھئے میں نے ڈیرڈ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو پسندے ہمارے اچھے سے مرینیٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب اس کا اگلا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ وہی آئیل ہے جس میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی تو اسی میں سے بچا ہوا آئیل ہے تو اس میں ہم نے اب یہ پسندے شامل کر دینے جو ہم نے مرینیٹ کر کے رکھے تھے بال میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر لیا ہے تاکہ مسالہ اس کا ضائع نہ ہو اب گیس کی فلیم آن کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے اب اسے دم والی آنچ پر پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پر ہم اسے پکائیں گے اتنی دیر تک جب تک کہ اس میں گوشت اچھے سے گل نہیں چاہتا ہے تو انہیں دم والی آنچ پر ہی پکایا جاتا ہے تو چلیے اسے کور کر دیتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے ڈھک کر ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو جب تک کہ پسندے یہاں پر پک رہے ہیں تو ہم اس کے لیے اگلا مسالہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا مسالہ ہے جو اس کے لیے بنے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون پسا ہوا کھوپرا میں نے لیا ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے خشخش لیے دھولی ہوئی ساتھ میں دو ٹیبل سپون بھونے ہوئے چنے لیے ان تینوں چیزوں کو پیس کر ہم نے اس کا پاورڈر بنا کے تیار کرنا ہے تو چلیے میں نے پیس لیتی ہوں اچھی طرح سے میں نے جس میں خشخش کا پاورڈر خشخش استعمال کیے وہ دھولی ہوئی ڈرائی کی ہوئی خشخش ہے میں دھو کر اس طرح سے سکھا کر رکھتی ہوں تو اس طرح ایزی رہتا ہے اسے پیسنا یہ دیکھئے تینوں چیزیں پسکے تیار ہو جائیں اگر آپ کے پاس دھولی ہوئی ڈرائی کی ہوئی خشخش موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسے واش کر کے گی لے کوئی آپ پیس کے اور استعمال کر لیں الگ سے تو اس طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر 20 سے 25 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے یہ پاورڈر شامل کرنا ہے چنیں خشخش اور پسا ہوا ناریل یہ تینوں چیزیں ڈال دیں گے اس میں شروع میں میں نے یہ تینوں چیزیں اس لیے نہیں ڈالی تھی کیونکہ جو اس میں بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر ہے اگر ہم شروع میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ نیچے لگتا ہے بار بار اس کی وجہ سے پھر آپ کو پریشانی ہوتی اسی لیے اسے میں نے بعد میں ڈالا ہے تو یہاں دیکھئے اب ہم نے اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے تو چلیے یہاں پر اب ہم اسے گیس کی فلم تھوڑی سی ہم بڑھا دیں گے اس کی تاکہ اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ سارا اس کا ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے تو میں ڈھک کر اسے مزید اور ریسپی میں پودینے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن آپ نے بہت زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑی سی اس کی خوشبو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ پودینے کی پتیوں کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو بہت کم مقدار میں پودینے کی پتیاں آپ نے شامل کرنی ہے اب لاسٹ میں ہم نے اس میں سموک لگانا ہے تو یہ سٹیپ بلکل بھی مت چھوڑیے گا لازمی آپ نے یہ سٹیپ کرنا ہے اس ریسیپی میں تب ہی آپ کو اصل مزا آئے گا پسندے کھانے گا تو یہاں پر دیکھئے کوئل اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس پر آئل ڈالیں گے اسے فوراں سے کور کر دیں گے تو اسے اب ڈھک کر ہم اتنی دیر رکھیں گے کہ اس میں اچھے سے سموکی فلیور آ جائے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے ڈھک کر اسے ایزرٹیز ایسے ہی تو دیکھئے ماشاء اللہ زبردست بہت ہی وی آئی پی قسم کے ہمارے ذائقہ دار بہاری اسٹرائل پسندوں کا سالن بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے تو اسے سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب آپ کی مرضی آپ چاہیں تو اوپر سے لیمون اس پر ڈال کر کھا سکتے ہیں یقین مانیے جب آپ اس اسٹرائل سے پسندے ہی بنا کر کھائیں گے تو بس کھاتے ہی رہ جائیں گے ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا اتنی لذیذ یہ ریسپی ہے میری گارنٹی ہے انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی تو دیکھئے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اور کتنے اچھے گلے ہوئے ہیں کہ آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں بہت ہی زبردست دم والی آنچ پر یہ پکے تیار ہوئے ہیں اور جو ہم نے اس میں مسالے یوز کی ہیں مسالوں کا جو کمبینیشن ہے وہ انتہائی زبردست ہے اس کے ساتھ جو سموکی فلیور ہے تو یقین مانیے کھا کر مزہ آ جائے گا آپ کو بھی اس ریسپی کو تو ضرور آپ لوگ بھی اس عید پر یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی ریسپی آئی ہوب کے ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ